اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست تارک حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تارک انگرہ جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کی بیماریاں خوراکیں بریڈنگ ٹپس بچوں کے متعلق کیئر تو ان چیزوں کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تیتر کا جو شوق ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کو پالنے کے کچھ طریقے ہیں ان سے کامیاب بریڈ لینے کے کچھ طریقے ہیں اگر آپ کو ان طریقوں کے متعلق پتہ نہیں ہے تو آپ کے ساتھ بہت سے مسائل پیش آ سکتے ہیں اگر آپ کو نئے شوقین ہیں تو پھر تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے یعنی ان سے کامیاب بریڈ کیسے لینے ہوتی ہے ان کو سیٹی پر کیسے لگانا ہوتا ہے ہینٹ ٹیمٹ کیسے کرنا ہوتا ہے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی استاد ہوں بہت بڑا استاد ہوں لیکن الحمدللہ کافی سالوں سے تجربہ ہے اور اس کے بعد تیتروں سے روزانہ دن میں کئی مرتبہ مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جگاڑی قسم کا بندہ ہوں اور ہمیشہ جگاڑ سے ہی کام لیتا ہوں اور ہر مسئلے کا حل جو ہے بڑی خوش اسلوبی سے اس کو نکال لیتا ہوں اگر آپ ہی نئے شوقین ہیں تو یہ جو چینل ہے یہ آپ کو یقیناً بہت سپورٹ کرے گا اس سے آپ کو ہر مسئلے کا حل ملے گا اور آپ کو آپ اگر آپ شوق کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بہت بہت ہی مفید ثابت ہوگا تو بہرحال میں سیزن شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو خوراکوں کے متعلق بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے تیتر سے بریڈ لینی ہے تو ان سے کون کون سی ان کو خوراکیں دینی ہے اس کے بعد جو ہے پھر جب انڈوں کی باری آئی تو انڈوں والی خوراکیں ہیں جب بچوں کی باری آئی تو ان کے متعلق خوراکیں ہیں آپ جو ہے سمجھو کہ سیزن جو ہے وہ پوری طرح روج پر آئے تو زیادہ تر مسائل جو دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں وہ تیتر کے بچوں کی خوراکوں کے متعلق آ رہے ہیں کہ ان کے لیے اچھی خوراکیں کیا ہیں تو ان پر میں آر ایڈی کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں مختلف قسم کی خوراکیں ہیں میرے تجربے کے مطابق اگر آپ نے تیتر سے کمیاب بریڈ لینی ہے تو اس کے لیے اس قسم کی مرگی کا ہونا امتہائی ضروری ہے کیونکہ اکثر دوستوں کی جو مادیاں ہیں وہ کڑاک پہ نہیں بیٹھتی ہیں یا کچھ کے انڈے توڑنا شروع کر دیتی ہیں تو نہ صرف اس مرگی کے ذریعے آپ بچے نکلوا سکتے ہو بلکہ اسی مرگی سے پھلوا بھی سکتے ہو اور اس کے مطلب کے اگر آپ کے پاس کچھ اور سیل پرچیز کا کام کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے بچے جو ہیں مختلف سائز کے بھی اس کے ساتھ آپ لگا سکتے ہو اور دوسری چیز ہے انکویٹر تو انکویٹر میں بچے تو نکل آتے ہیں لیکن انکویٹر والے بچوں کو پالنے کا بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے بلوٹر تیار کرنا پھر ان کے لیے خوراک کا بندوباست کرنا یہ اب جو کر مرگی کے ساتھ بچے آپ نکلوا ہے مرگی کے نیچے سے تو مرگی تو ان کو جو بھی چگائے گی دانا تو وہ کھا لیں گے تو جو مرگی کے بغیر یا ماں کے بغیر بچے ہوتے ہیں وہ اکثر خوراک کم کھاتے ہیں یا خاص قسم کی خوراکیں ہی کھاتے ہیں دوسری خوراکیں وہ کھاتی نہیں تو اس وقت مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن مرگی جو کھاتی ہے وہ بچوں کو کھانا پڑتا ہے اس پر وہ لگ جاتے ہیں تو اس لیے بھائی اگر آپ مسلسل تیتر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ مرگی کا بندوباست کر کے رکھیں اس قسم کی چھوٹی مرگی یہ بہت ہی ضروری ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے خاص طور پر یعنی کہ صاف زہر ہے آج کا لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اتنا تیتر کہ بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے مرگی کے ساتھ اگر آپ بچے ڈکلوائیں گے تو صبح خوراک دال کے آپ چلے جائیں پھر سیکنڈ ٹائم آ کے بھی آپ کو خوراک دے سکتے ہیں جب ان کو سردی لگے گی تو پھر مرگی جو ہے ان کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے پھر ایک اور مرگی ہے وہ بھی بچے نکال رہی ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس مرگی کے نیچے 23 ہنڈے تھے 12-13 ہنڈے پہلے تھے سوری تقریباً 15 ہنڈے جو تھے وہ پہلے تھے جو بعد میں رکھے تھے آٹھ آٹھ ہنڈے بعد میں رکھے تھے تو توٹل 23 ہنڈے تھے تو اس میں سے بچے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں چونکہ صبحوں سے نکل رہے ہیں صبح میں نے چیک کیا تو 6 بچے نکل ہوئے تھے تو آپ جو تازہ تازہ کچھ اور نکل گئے ہیں تو یہ ٹوٹل بیلا کے نا بنتے ہیں 11 11 بچے جو ہیں یہ نکل چکے ہیں اور اس کے بعد ابھی مرگی بھوکی ہے تو میں نے مرگی کو خوراک بھی ڈالنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے مرگی بھوکی وہ باہر اٹھے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے تو بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے تو اس لیے مرگی کو بھی میں نے خوراک ڈالنی ہے تو پھر بچہ جو ہے وہ انڈے سے باہر نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا تو اس لیے ان کو میں صاف کروں گا کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا کرنا کیا ہے کیونکہ مرگی میں نے ابھی کڑاک بیٹھانی ہے اس کی وجہ یہ کہ ابھی 8 انڈے جو ہیں وہ بکایا ہیں ٹوٹل بار انڈے ہیں چار تو رات تک نکلائیں گے لیکن جو باقی 8 ہیں ان کو ابھی میں نے جو ہے وہ بکایا رکھنا ہے اس پر تقریباً لگیں گے میرے خیال میں کوئی دس بارہ دن اور لگیں گے تو اس لیے نا یہ مرگی ابھی کڑاک کو جو ہے وہ بیٹھی رہے گی جب آپ نے مرگی کو دوبارہ انڈوں پر بٹھانا ہے اور بچوں پر بٹھانا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان ساروں بچوں کو علیدہ کر لینا ہے باہر نکال لینا ہے باہر نکالنے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے مرگی کو آرام سے اٹھا کے ان انڈوں کے اونپر رکھ دینا ہے اور رکھنے کے بعد ایک ایک یا دو دو کر کے بچہ جو ہے وہ مرگی کے نیچے ڈالتے جانا ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کچھ مرگی ہیں جو ہے وہ چونچ مارتی ہیں لڑائی کرتی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اگر ایسی مرگی ہے چونچ مارتی ہے تو آپ نے بچے کو مٹھ میں اپنا مٹھی میں نا باندھ کر کے لے کے جانا ہے ایسا نہ ہو کہ مرگی کی جو چونچ ہے وہ بچے کو لگے اور بچہ جو ہے وہ مار جائے تو آج کی رات میں اس کو نا اسی مرگی کے نیچے رکھوں گا ان بچوں کو اور کال انشاءاللہ جو ہے وہ ان بچوں کو علیتہ کر کے میری ایک اور مادہ نے بچے نکالے ہوئے تو میں اس کے اس کے ساتھ لگا دوں گا اور یہ مرگی جو ہے یہ دوبارہ بیٹھی رہے گی انڈوں پہ اور اسی طرح اس کے نیچے بچے نکلتے جائیں گے تو میں اٹھاتا جاؤں گا اور اٹھانے کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سارے بچوں کو جو ہے ایک مرتبہ سیٹ پہ کر لینا ہے سیٹ پہ کرنے کے بعد ہی جو ہے نا پھر آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ مرگی کو بیٹھانا ہے اور وہ آرام سے بیٹھانے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے بچے جو ہے ایک ہی کر کے یا دو دو کر کے جو ہے کوئی اس مرگی کے نیچے جو ہے آرام سے ڈالتے دیکھیں یہ مرگی لڑ رہی ہے تو اگر اس طرح کی مرگی لڑتی ہے آپ کی تو آپ نے اس طرح بچے کو محفوظ کر کے لے کے جانا ہے کہ اس کو چونچ مرگی کی چونچ نہ لگے ورنہ وہ بچہ جو ہے وہ مر بھی سکتا ہے تو اس طرح آپ نے کر لینا ہے تو بہرحال میں ان کو کل کے دن تک اس مرگی کے نیچے رکھوں گا اس کے بعد جو ہے میری ایک اور مادہ نے بچے نکالے ہوئے ہیں تو وہ جو ہیں سارے بچے میں اس کے ساتھ لگا کے مرگی کو ابھی جو انڈے بچ گئے ہیں ان پر میں کڑک بٹھا دوں گا اور کچھ دن کے بعد جب بچے نکلیں گے تو ان کا بھی بندوباستکار کہ اگر میری کوئی سی اور مادہ نے انڈے دی ہوئے ہیں تو میں اس مرگی کے نیچے پھر رکھ کے اس کو مصروف رکھوں گا تاکہ اگر کوئی مسئلہ مستقبل میں میرے ساتھ آتا ہے تو مرگی میرے پاس آر ریٹی جو ہے وہ کڑک بیٹھی ہوئی ہو تو اگر آپ نے میں چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر لیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں خوش وقتہ کے لئے لحافظ